چلتے ہیں کیپٹل سمارٹ سیٹی اسلام آباد یہی جو چیزیں ہیں اسے کیپٹل سمارٹ سیٹی کی لوکیشن سے منتاز کرتی ہیں فیصل ٹاؤن فیز ٹو کی لوکیشن کیپٹل سمارٹ سیٹی کی لوکیشن سے زیادہ چارمنگ ہے ان کے اوپر بڑی چیخ و پکار آئی ہے کہ ایک لاکھ تیس ہزار ایک لاکھ چالیس ہزار آپ سری نگرہ ایکس پیس آئی وے کہتے ہیں فیصل ٹاؤن کا چوتھا پرائیبری روٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمزیڈ ایس یوٹیوب ویلا خوش حمدید کہتا ہوں فیصل ٹاؤن فیز ٹو اور کیپٹل سمارٹ سیٹی کے حوالے سے آج میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں کمپیریزن تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن پھر بھی میں بہت ساری چیزوں کی اس حوالے سے بات کروں گا کیونکہ میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا کہ آپ ضرور کومنٹس میں فیڈبیک کیا کریں کیونکہ بعض اوقات ہماری ویڈیوز آپ کے کومنٹس پر ہوتی ہیں ہمارے ایک بہت اچھے ویور ہیں بڑے ریگولر ویور ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیپٹل سمارٹ سیٹی نے پندرہ لاکھ روپے میں پلات دیا اور فیصل ٹاؤن اگر پچیس سے ستائس لاکھ روپے میں پلات دیتا ہے تو یہ کافی مہنگا ہے کیپٹل سمارٹ سیٹی سے اس سے سستہ ہے اور سمارٹ سیٹی بھی ہے اس کے پلات بھی اچھے ہیں تو آج کومنٹس میں میں دلیل کے ساتھ جو آپ دینا چاہتا ہوں آپ نے اس ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے سب سے پہلے کیپٹل سمارٹ سیٹی اور فیصل ٹاؤن کے جو ویور سے جو کسٹمر ہیں جو اپنے پراجیکٹ کے ساتھ اپنی سمپیتیس رکھتے ہیں ان سے معذرت دونوں پراجیکٹ کے اترائیس ڈیلر سے معذرت اور اگر یہ میری ویڈیو دونوں پراجیکٹ کے جو آنر ہیں یا ان کے کچن کیبنٹ ہے ان تک پیچتی ہے تو دونوں سے معذرت دو ٹوک الفاظ میں صاف ستری بات کروں گا کلیر بات کروں گا کیونکہ یہ جو چینل ہے وہ ہم نے اس لیے بنایا کہ ہم اپنے کلائنٹس کو اپنے ویورز کو اور اپنے سبسکرائبرز کو فیڈبیک تھے اور اوریجنل سٹیٹس بتائیں ہر پراجیکٹ کا اس لیے دو ٹوک اور کھلی اور شفاف بات کرنا ہمارا فرض ہے یہاں پہ بیٹھ کے اور آپ لوگوں کی اگر اس حوالے سے دل ازاری ہوتی ہے تو اس پہ ہم معذرت کرتے ہیں چلتے ہیں کیپٹل سمارٹ سیٹی اسلام آباد اور فیصل ٹاؤن کا جو آپ آج کا ٹاپک ہے اس حوالے سے دوستو کیپٹل سمارٹ سیٹی اسلام آباد میں نے دو ازار سولہ میں جو بوکنگ سٹارٹ کی تھی وہ پندرہ ازار سے لے کے سترہ ازار کی لازمی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس سے آگے چل کے ستائیس ہزار کو بھی پہنچی اور اس وقت کیپٹل سمارٹ سیٹی اور ورسیس پرائم ٹو میں جو پانچ ملہ کا پلات بیچ رہا ہے وہ اکتیس لاک پچاس ہزار کا بے بک کر رہا ہے لیکن ان ساری چیزوں میں آپ کو ایک بات بڑی کلیر بتاؤں گا کہ کیپٹل سمارٹ سیٹی اسلام آباد نے آج دن تک جتنی بوکنگ کی ہے فائلز کی بوکنگ کی ہے اور ڈبلپمنٹ چارجز جب پندرہ لاکھ اور ستارہ لاکھ کے بھی آئے تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ ان کے اوپر بڑی چی خوبکار آئی ہے کہ ایک لاکھ تیس ہزار ایک لاکھ چالیس ہزار ڈبلپمنٹ چارجز آگئے تو جب بھی آپ کیپٹل سمارٹ سیٹی کے پلات کے حوالے سے بات کریں گے تو ان کے اندر آپ نے ضرور ان پلات کے اندر فائلز کے اندر سار ڈبلپمنٹ چارجز اور کیپٹل سمارٹ سیٹی کا پوزیشن چارجز کو ایڈ کرنے کے بعد پلات کی اماؤنٹ مکالیں جو کیپٹل سمارٹ سیٹی کے پانچ سال بعد وہاں پہ بوکنگ کر رہا ہے اس سے اس وقت بھی زیادہ تھی اور آج تو کیپٹل سمارٹ سیٹی تقریباً پانچ سے چھ لاکھ رپیہ مرلہ زیادہ فائل میں لے رہا ہے اور ظاہر ہے کیپٹل سمارٹ سیٹی کی ایسکولیشن پالیسی ایک آئی ہے اور اگر آپ ایسکولیشن پالیسی کے حوالے سے بات کریں گے تو ظاہر ہے آج اگر ویلاز میں آئی ہے تو کال ڈبلپمنٹ چارجز میں بھی آئے گی اور اگر ڈبلپمنٹ چارجز میں ایسکولیشن پالیسی آئے گی تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ایسکولیشن جو پالیسی ہوگی وہ پھر پلارٹ کے ریٹ پر مزید اثر انداز ہوگی یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیپٹل سمارٹ سیٹی کا پلارٹ جو آج 31,50,000 رپے میں بوک ہو رہا ہے ڈبلپمنٹ اور پوزیشن چارجز ڈھال کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 44 سے 45 لاکھ رپے کا کسٹمر کو پڑھے گا اب دوسری طرف چلتے ہیں فیصل ٹاؤن فیز ٹو میں فیصل ٹاؤن فیز ٹو کا میں کیپٹل سمارٹ سیٹی کے ساتھ کمپیریزن اس لیے نہیں کر سکتا کہ کیپٹل سمارٹ سیٹی جس ادسہ میں لانچ ہوئی اس ٹام فیصل ہیل لانچ ہوا اور فیصل ہیل میں آپ نے جو پلارٹ 9 لاکھ 10 لاکھ 12 لاکھ یا 17 لاکھ رپے میں لیا وہ اس وقت 45 سے 50 لاکھ رپے میں بک رہا ہے وہاں پہ ڈلیوری موجود ہے وہاں پہ ان کے اپنے پروجیکٹس ہو چکے ہیں لوگوں کے گھر بن رہے ہیں 100% ڈلیوری ہو رہی ہے سو اگر زیڈ ایم انٹرنیشنل اور ایچ ایرال کا ہم ڈلیوری میں مقابلہ کریں تو میں یہ کہوں گا کہ زیڈ ایم انٹرنیشنل نے جو پروجیکٹ 2016 میں لانچ کیا وہ ڈلیور کر کے اگلے پروجیکٹ فیصل ٹاؤن ٹو کی طرف آ چکی ہوئی ہے جبکہ ایچ ایرال نے جو پروجیکٹ لانچ کیا تھا اس میں ابھی تک ایچ ایرال مزید زمینے خرید رہی ہے مزید فائل ایم بوک کر رہی ہے ڈیولپمنٹ کر رہی ہے لہٰذا میرے خیال میں زیڈ ایم نے ایچ ایرال سے بہتر کیا یہ میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے اب فیصل ٹاؤن کی بات کر لیتے ہیں فیصل ٹاؤن کا جو فیس ٹو ہے جو کیپٹل سمارٹ شیٹی کے بالکل بغل میں ہے اور کیپٹل سمارٹ شیٹی اور فیصل ٹاؤن کی درمیان سے جو رنگ روڈ گزر رہا ہے ایک سائٹ پہ کیپٹل سمارٹ شیٹی ہے دوسرے سائٹ پہ فیصل ٹاؤن ٹو ہے اب فیصل ٹاؤن فیز ٹو کی اگر بات کریں تو فیصل ٹاؤن فیز ٹو کی لوکیشن کیپٹل سمارٹ شیٹی کی لوکیشن سے زیادہ چارمنگ ہے یہ میں باعث تجزیہ نہیں دے رہا بلکہ جو کیپٹل سمارٹ شیٹی کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اس بات کو بھی تسلیم کریں گے اور اس کے دلائل میرے پاس موجود ہے بات کی ہے کہ کیپٹل سمارٹ شیٹی کو انٹری کے لیے پرائمری روڈ کیپٹل سمارٹ شیٹی کے لیے بلکل ایک ہے اور اگر کیپٹل سمارٹ شیٹی موٹر وے سے انٹری ڈالتا ہے تب بھی کیپٹل سمارٹ شیٹی کے لیے پرائمری روڈ دو ہے اور تیسرا پرائمری روڈ کیپٹل سمارٹ شیٹی اور فیصل ٹاؤن کا دونوں کا براوبر ہے یعنی کہ رنگ روڈ راولپنڈی جب بنے گا تو دونوں کا پرائمری روٹ بن جائے گا لیکن وہ کون سی خاصیت ہے جو فیسل ٹاؤن فیس ٹو کی لوکیشن کو کیپٹل سمارٹ سیٹی کی لوکیشن سے ممتاز کرتی ہے وہ خاصیت یہ ہے کہ جو سری نگر ایکسپیس ہائیوے ہے وہ بلو ایریا سے برائے راست ٹچ کرتا ہے نیو اسلامباد ائرپورٹ کو اور وہی جو پرائمری روٹ ہے جو جسے آپ سری نگر ایکسپیس آئیوے کہتے ہیں وہی پرائمری روٹ فیسل ٹاؤن کا چوتھا پرائمری روٹ ہے سو یہ بات بھی اسے ممتاز کرتی ہے سیکنڈ بات کیپٹل سمارٹ سیٹی کو اگر اسلامباد ائرپورٹ سے فاصلہ دیکھیں تو یہ بات میں آپ کے اوپر چھوڑ کے جاتا ہوں وہ لوگ جو کومنٹ کریں گے جو تنقید کریں گے جو تعریف کریں گے یا کوئی کیپٹل سمارٹ سیٹی کے جو ایترائیز ڈیلر ازرات میرے یہ ویڈیو سنیں گے تو یہ ان کے اوپر ہے کہ اسلامباد ائرپورٹ سے کیپٹل سمارٹ سیٹی کا کتنا وایا ہے کتنا فاصلہ ہے یہ آپ نے برائے راست کومنٹ میں لکھ دینا ہے لیکن اسلامباد ائرپورٹ سے جو وایا فیسل ٹاؤن کا ہے وہ آپ کے میں بتا دیتا ہوں ڈیڑھ کلومیٹر ہارڈلی اگر زیادہ سے زیادہ ہوگا تو دو کلومیٹر لیکن وہ دو کلومیٹر بھی وہ جو روڈ ائرپورٹ سے سرینگر ایکسپرس ہائی وے سے یا تھلیاں انٹرچینج سے نکلتی ہے وہ جب تک لاہور سے انٹری کو کرتی ہے تو یہ سارا کا سارا وایا اس میں آ جاتا ہے یعنی کہ تھلیاں انٹرچینج کی حضور میں ہی کہیں نہ کہیں آپ کو فیسل ٹاؤن نظر آتا ہے سو اگر ہم یہ کہیں کہ زیرو کلومیٹر فارم تھلیاں انٹرچینج زیرو کلومیٹر فارم اسلام آباد انٹرچینج تو اگر اس میں بھی میں کوئی بات غلط کہہ رہا ہوں تو آپ نے خود کہنا ہے لیکن فاصلوں کا جب دونوں کا میئرمنٹ کریں گے تو انتائی انصاف سے آپ نے میئرمنٹ کرنا ہے بکہ میں فاصلوں کا میئرمنٹ کر کے آ چکا ہوا ہوں آپ کو بھی فاصلوں کا میئرمنٹ اندازوں سے نہیں کرنا چاہیے تھوڑا سا پیٹرول لگتا ہے آپ کے پیچھے بہت سارے کلائنڈ ہوتے ہیں آپ وہاں جا کہ خود فاصلوں کا میئرمنٹ اپنی گاڑی کے میٹر پہ اپنے قدموں سے کریں اندازہ لگائیں اور اس کے بعد امانتداری سے بات کریں یہی جو چیزیں ہیں بنیادی طور پر یہ فیسل ٹاؤن کی جو لوکیشن ہے اسے کیپٹل سمارٹ شیٹی کی لوکیشن سے منتاز کرتی ہیں لہٰذا آپ کا کومنٹ کے فیسل ٹاؤن کی جو قیمت ہائی ہے اس سے بھی میں ایگری نہیں کرتا وہ اس لیے ایگری نہیں کرتا کہ کیپٹل سمارٹ شیٹی کی جو اس وقت قیمت جا رہی ہے بوکنگ کی کیونکہ ہم کیپٹل سمارٹ شیٹی کا دوہزار سولہ کا کمپیریزن اس وقت کی قیمت کا کمپیریزن کریں گے تو جا کے فیسل ٹاؤن کے ساتھ کریں گے آج کی جو اورسیز پرائم کا کمپیریزن اور فیسل ٹاؤن ٹو کا کمپیریزن ہم کر سکتے ہیں قیمتوں میں تو اورسیز پرائم کا پلات اکتیس لاکھ پچاس ہزار رپے کی فائل ہے اور ڈیولپمنٹ چارجز آفٹر ایسکولیشن پالیسی ہم دیکھیں گے اگر دس لاکھ یا ساڑھے بارہ لاکھ رپے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو فورٹی تری ٹو فورٹی فور لاکھ رپے کا پلات پڑ جائے گا لیکن دوسری طرف فیسل ٹاؤن وہی جگہ پچیس سے اٹھائیس لاکھ کے درمیان درمیان میں کہیں بھی پانچ ملے کا پلات دے گا تو یہ نہیں کہ کم از کم میرے خیال میں پندرہ سے ستارہ لاکھ رپے اس کے درمیان یا اٹھارہ لاکھ رپے فرق ہوگا پھر ڈیولیوری ہم نے دیکھنی ہے کہ ہم ایچ ایرال کو پچھلے دوہزار سترہ سے دیکھ رہے ہیں ابھی تک کہیں بھی پوزیشن نہیں دے سکی کہیں بھی ڈیولیوری نہیں دے سکی ابھی ایک دن پہلے ایمیلز آنا سٹارٹ ہوئی ہیں کیونکہ ان کے اوپر پریشر بڑھا ہے بڑن بڑھا ہے کہ ہم نے اتنے عرصہ سے پوزیشن نہیں دیا تو اب فیصل ٹاؤن فوری پوزیشن لانچ کر رہا ہے اس پریشر کو کم کرنے کے لیے انہوں نے ایمیلز کی ہیں کہ آپ فوری طور پر اپنے ادائی کیا جمع کروائیں تاکہ ہم آپ کو پوزیشن دیں اور دوسری طرف فیصل ٹاؤن دے ون سے پوزیشن دے رہا ہے اور کیپٹل سمارٹ شیٹی سے آور شیٹز پرائم سے کم پیسوں میں پوزیشن دے رہا ہے اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کیپٹل سمارٹ شیٹی آور شیٹیز پرائم میں جتنے ڈیلر کام کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے جو اترائز ڈیلر ہیں وہ سارے کے سارے فیصل ٹاؤن میں کام کر رہے ہیں کوئی بھی اختلاف نہیں کر رہا ہے کوئی بھی فیصل ٹاؤن کی قیمت کے اوپر فیصل ٹاؤن کی اہمیت کے اوپر احسیت کے اوپر اس کی چام کے اوپر اس کے روڈ ایکسس کے اوپر اس کا فائل سٹار بننے کے اوپر اس کا ایک ممتاز بینڈ ہونے کے اوپر میں نے ابھی تک کومنٹس میں نام چینڈ کر کے اگر کوئی بات کرے تو وہ الگ بات ہے لیکن بھائے راست میں نے ابھی تک کسی بھی ریل سٹیٹ ایڈوائزر کو یہ بات کہتے ہوئے نہیں سنا بلکہ ہر ایک کا شوق ہے کہ وہ کام کرے اور کلائنٹس بھی جو کائپٹل سمارٹ شیٹی کے اندر انویسمنٹ کر رہے ہیں وہ بھی دوسیٹر فیصل ٹاؤن کے اندر انویسمنٹ کر رہے ہیں کیونکہ چودری عبدالمرید صاحب نے اپنا ایک نام اور مقام بنایا زیٹ ایم نے اپنا ایک مقام بنایا اور جتنی ہیوی مشینری وہاں پہ کام کر رہی ہے ہم دیکھتے ہیں دیر سے دو سال کے اندر وہ ڈیلیوری دیں گے اور کائپٹل سمارٹ شیٹی کو شاید وہ مات دے دیں اسی کے ساتھ کامران خان کو اجازت دے دیں اور اگلی ویڈیو میں ہم ملتے ہیں دیکھتے ہیں اگلی ویڈیو کس کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اگلی ویڈیو کا ضرور انتظار کریں خدا حافظ